کو میں نے زحمت دی ہے پروفیسر رئیس الوی کیسپٹ یونیسٹری کے وائس چانسلر ہیں اس کے علاوہ بھی متعدد یونیسٹریز میں وائس چانسلر ریکٹر اور دیگر اہم عہدوں پر فائض رہے ہیں سندھ گورنمنٹ میں ایڈیشل سیکٹری بھی رہے ہیں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں بہت شکریہ سر آقا تشیلہ نکا سر یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک تاثر بن رہا ہے کہ سٹوڈنٹس وہ سٹوڈنٹس کے جو دہشت گردی میں ملوث پائے جا رہے ہیں وہ جامعات کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پروفیشنل کالیجز کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یعنی پڑھ لکھا طبقہ جو اب جو عالی تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ انوالڈ ہے یا وہ انوالڈ ہو رہا ہے ان دہشت گردی کی کاروائیوں میں کتنی صحیح ہے یہ بات آپ کے خیال میں یا یہ ایک بہت چھوٹی سی تعداد میں لوگ ہیں جو پورے معاشرے پر امپیکٹ ڈال دیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تعداد ان کی بہت چھوٹی اور بہت بخصر لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو جدید کمپیوٹر سسٹم پہ آئی ٹی سسٹم پہ کافی حد تک عبور رکھتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی کے طریقے کار بدل گئے ہیں اب کمیونکیشن جو ہے وہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے اب اس کے وجہ سے آپ کو جو وہ لوگ جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کرنا چاہتی ہیں میں مثال کے طور پہ یہ اس کا کیا نصر شریعہ کیا جو ابھی اس کا کیا تعلق شریعت سے آپ بتائیں کہ کسی سیاسی انسار شریعہ کا کیا تعلق کسی سیاسی جماعت کے عادی پہ حملہ کرنے کا یا کسی پروفیسر کو قتل کرنے کا مطلب کوئی ہے یا نہیں تعلق ہی نہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرے میں دہشت پھیلانا چاہتے ہیں تو کسی اور کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں اب یہ باتیں اٹھ رہی ہیں نا کہ ہمارے نساب میں کوئی کمی کتا ہی ہے ہمارا سسٹم میں کمی کتا ہی ہے کیا معاملہ کیا ہے یہ بات یہ ہے کہ نہ ہمارے نساب میں کوئی کمی کتا ہی ہے نہ ہمارے سسٹم میں کوئی بات ہے بات صرف اتنی ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں ہمارے دشمن ہیں یا پاکستان کے سٹیٹ کو پاکستان کے معاشرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں انہوں نے یہ اپنے ٹارکٹس بنا لیے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو اس قسم کے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتے ہیں ان لوگوں کو لیا جائے اور یہ ان لوگوں کو لیتے ہیں میرا سوالی یہ ذہن سازی ہو کیسے رہی ہے یہ کہاں ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا سے اس کا بہت گہرا تعلق سوشل میڈیا سے آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں سوشل میڈیا پہ اس قسم کے جرائم نہیں دوسرے قسم کے جرائم ہو رہے تھے جن سے متعلق یا دوسرے متعلق مجھے معلوم ہے کہ سیڈنی میں پولیس نے یہ کہا پیرنٹ سے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے جو سوشل میڈیا کے ایکاون سے ہیں اس میں پیپ اپ کریں دیکھیں اس کو دیکھتے رہے کبھی گائے گائے ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مرد جو ہیں وہ عورت بن کے عورتیں جو ہیں مرد بن کے ایسا سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو مزگائیڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ان ذرائع آپ سمجھتے کہ سوشل میڈیا میں اس پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں مزید بات کروں گا کہ سوشل میڈیا جب نہیں تھا تب بھی یہ دشتگردی کے واقعات ہو رہے تھے شدت پسندی اس وقت بھی موجود تھی انتہا پسندانہ سوچ اور مذہبی انتہا پسندانہ سوچ اس وقت بھی موجود تھی اگر سوشل میڈیا ہی اس کا سبب ہے تو پھر پہلے یہ کیسے ہو رہا تھا ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین آج پروگرام میں ہماری بات ہو رہی ہے وہ دشتگرد اناثر جو جامعات میں موجود ہیں اور ان کی وجہ سے سٹوڈنٹس اور نوجوان بدنام ہو رہے ہیں ساری دنیا میں پاکستان کے سٹوڈنٹ کا اور نوجوانوں کا عجیب و غریب پڑھ رہا ہے انٹرنیشنل صدا پر ہم نے یہ بات کی بریک سے قبل کہ یہ کہاں ذہن سازی ہو رہی ہے وہ سٹوڈنٹس جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انوالڈ ہیں ان کی پشپناہی کون کر رہا ہے ان کو تربیت کون دے رہا ہے تو رئیس الوی صاحب جو پروفیسر رئیس الوی صاحب جو سٹوڈیوز میں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا اصل سبب سوشل میڈیا ہے صرف سوشل میڈیا کو آپ اس کا سبب قرار دے رہے ہیں مجھے بتائیے کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا تب بھی یہ ایکٹیوٹیز موجود تھی لیکن یہ بارڈن یونیورسٹیز میں جدید تعلیم جو دینے والی ریڈاریں ہیں یونیورسٹیز ہیں ان میں یہ بات نہیں تھی کیونکہ وہاں پہ ان لوگوں کی پہنچ نہیں تھی اب انہوں نے دیکھا یہ جو میں ٹریڈسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کوشش کرتے ہیں کہ جو جدید ترین طریقہ ہے اس کو اختیار کریں کیونکہ اور چیزیں بھی ہیں درمیان میں حائل ہوتی ہیں تو وہ ان لوگوں تک پہنچنے کوشش کرتے ہیں جو ہمارے جدید ترین طریقوں سے واقف ہوتے ہیں اور ان پر دسترس رکھتے ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ شفٹ ہو گیا وہ معاملہ جو تھا شفٹ ہو گیا یا وہ بھی شامل ہو گئے سمجھئے انہوں نے ان کو بھی شامل کیا کہ جو اس کے کام کے ماہر سمجھاتے ہیں اس میں ایک بہت بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جو پروفیشنل یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا جامعات میں جاتے ہیں یہ مجھا بتائیے کہ وہ سٹوڈنٹ ظاہر ہے کہ سوچ سمجھ رکھنے والا سٹوڈنٹ ہوتا ہے پڑھنے والا سٹوڈنٹ ہوتا ہے عام طور سے کیسے وہ اس نیٹورک میں آ جاتا ہے میں یہی ارز کر رہا ہوں آپ سے یہی بات سمجھنے کی ہے جب آپ کا سوال بہت بنیادی سوال آپ کا یہ ہے کہ فیزکس کا تعلق علم یا انجورنگ کا تعلق علم یا کیمسٹری کا تعلق علم یا جو پیشڈی کر رہا ہے کسی سائنس کے سبجیکٹ میں اس تعلق علم کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس کا کیا تعلق ان چیزوں سے بالکل نہیں ہے بظاہر لیکن وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو لیتے ہیں اپنے ساتھ ان کے ذرائع میں نے بتایا کہ وہ شروع کرتے ہیں کہاں سے سوشل میڈیا سے اور وہ ان تک پہنچ رسائی کرتے ہیں اب جو ان کو ریسپانڈ کرتے ہیں اس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آہستہ آہستہ آتے ہیں یہ ایک طریقہ پروسس ہے اس میں وہ لوگوں کو شامل کرتے آتے ہیں تو اس طریقے کو اگر ہم مونیٹر کر رہے ہیں ووچ کریں تو ہمیں بہت سے جدید تعلیم گاؤں میں جو اس قسم کی چیزیں ابر رہی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں ان کا تدارک ہو سکتا ہے سر یہ بتائیے کہ یہ تو تدارک ممکن ہے یعنی یہ تو اس کا فیلحالہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک امکانی بات کر رہے ہیں لیکن اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہتا ہے کیسے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیا سوشل میڈیا بند کر دیں جو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا پر ووچ ہونی چاہیے ووچ کس کی ووچ کیسے کیسے ادارہ قائم ہونا چاہیے یا گورنمنٹ ہونا چاہیے یا کچھ بھی ہونا چاہیے میں نے بتایا نا آپ سے اس کو اس کے اچھی واج ہے وہ کہ میں کسی ادارہ کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن کوئی بھی ایسا ادارہ گورنمنٹ قائم کر سکتی جو سوشل میڈیا پر واج کریں اور اس قسم کے جو میسیجز آتے ہیں اور ان میسیجز کا ریسپانس ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ اس طرف نیا ٹرینڈ آ رہا ہے اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدارس کا نہ تو نصاب اس کے اندر اتنا زیادہ عمل دخل رکھتا ہے اس معاملے میں اور نہ ہی وہاں پڑھانے کا طریقہ کار عمل دخل رکھتا ہے تو اصل سبب کیا ہے مدارس بلکل اس میں ایکسلوڈ کرنے میں آپ پر ایک بات آپ سمجھئے اچھی طرح سے یاد رکھئے گا کہ پاکستان کی جیو اسٹریجک پوزیشن ہے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے آپ جب بات کریں آپ کہ پاکستان کی جیو اسٹریجک پوزیشن ہے اس میں پاکستان کے مخالفین کی تعداد جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گی اور اس پہ آپ کو شدید ترین نگاہ رکھنے پڑے گی گہری نگاہ رکھنے پڑے گی اور یہ کام ہوتا رہے گا یہ سیپک کے بعد بھی ہوتا رہے گا ابھی تو سیپک ہے اور سیپک کے بعد بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کی یہ پوزیشن اللہ نے آپ کو دی ہے آپ کی یہ جیو گرافکل پوزیشن لیکن سر یہ یہ معاملہ تو سر انٹرنیشنل سطح پر ہے یہ معاملہ صرف پاکستان کی محدود نہیں ہے تو سیپک کو ہم ہر بات میں لے آتے ہیں یہ معقول طریقہ سوچ ہے ہماری یہ امپورٹنٹ آپ جو ہیں وہ دیکھیں افغانستان کی جنگ آپ لڑ لیں کیوں لڑ لیں آپ بھائی کیوں آپ کی بات انڈیا آپ کا کیوں مخالفہ کیوں آ رہا ہے بات سمجھ یہ آپ نا اس کو کہ بھائی آپ کی جو جیو اسٹوڈیجی کی پوزیشن ہے وہ بہت اہم ہے دنیا میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام شام میں بھی ہو رہا ہے یہ کام مصر میں بھی ہو رہا ہے یہ کام سودان میں بھی ہو رہا ہے وہاں اس طرح کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسی اینی آلہ انسٹریز میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے وہاں جا رہا ہے ایون یورپ میں ہو رہا ہے یہ کام پھر اس کو کیا آپ ٹرم کریں گے کیا کہیں گے آپ آپ دیکھنا ہر ایک کو جب تک آپ الگ الگ چیزوں کو کلاسفائی کر کے نہیں دیکھیں گے کہ سودان میں کیوں ہو رہا ہے وہ الگ ایک پوزیشن ہے وہاں پہ آپ کو الگ دیکھنا پڑے گا شام میں کیوں ہوا یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ہم اس وقت کیونکہ پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہیں لہذا اس کو ہمیں پاکستانی تک رکھنا ہے کیونکہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اطراف میں جو چیزیں موجود ہیں اس کو ہمیں غور کرنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو یہ ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے آپ کا دشمن یہ آپ کا دشمن ہے ایک اور بہت بنیاد یہ سے کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی اس کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی آپ کہنا ہے ایک اور ارلک سے ادارہ بنا دیا جائے کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی اس کے اندر ہے ایسا مانیٹرنگ لیکن جو ایجنسیز ہیں جو خفیہ ادارے ہیں ہماری وہ بھی مانیٹرنگ کر رہے ہیں کیا آپ اسے ان خفیہ اداروں کی ناکامی قرار دیتے ہیں کہ ان کی موجود کی کہ باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے کوئی قانون آپ پاس مانیٹرنگ کا نہیں ہے اور کوئی خفیہ ادارہ نہیں کر رہا اس کو میں میں ایک آدمی ہوں اس کے طور پر میرا نام لکھا بھائے تو میرے مانیٹرنگ کر لیں گے لیکن ایک جنرل مانیٹرنگ جو ہوتی ہے رینڈم وہ نہیں ہوتی کوئی قانون نہیں آپ پاس دکٹر شاہدہ وزارت اس وقت ناظرین ہماری صاحب ٹیل فون لائن پر ہیں ماہر تعلیم ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کی رائے لے لیتے ہیں السلام علیکم ڈاکس صاحبہ علیکم اشترا ڈاکس صاحبہ فرمائیے کہ یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے پروفیسر ڈاکٹر رئیس علوی صاحب نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑی حد تک ذمہ دار ہے اس دہشتگردی کا ایک تاثر جو بن رہا ہے سٹوڈنٹس میں کہ وہ دہشتگردی کے نیٹورک کا حصہ بن رہے ہیں بہت چھوٹی سی تعداد ہے اسے سٹوڈنٹس کی لیکن سارے سٹوڈنٹس کو متاثر کر رہے ہیں آپ کی نظر میں سبب کیا ہے کیسے ایک اعلیٰ تعلیمیافتہ سٹوڈنٹ اس نیٹورک میں آ جاتا ہے کہ جو دہشتگردوں کا نیٹورک ہے آجاتے ہیں دہشتگردی کے اس میں مگر میں نہیں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر سارا ہم لوگوں کو اپنا عذر کے عمل کر لینا چاہئے کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے کیونکہ سوشل میڈیا کو تو لیپنڈ کرتا ہے جیسے پانی ہے پانی جو ہے وہ آپ کے بہت بڑی ضرورت بھی ہے اور اس میں آپ روپ بھی سکتے تو ہر چیز کا یہی ہے کہ اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے اور اس سے نقصانات بھی ہو سکتے میرا یہ خیال یہ کہ جو بنیادی وجہ ہے جو ہم لوگ یہ مسئلے حل نہیں کر پا رہے ہیں اس میں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولٹیکل ویل نہیں مجھے نظر آتی ہے آپ دیکھئے کہ نہیں اس میں میڈم یہ فرما دیجئے کہ کیا ہمارا نساب کہیں خراب ہے کوئی اس میں کمی ہے کوئی اس میں ایسی بات ہے جس کو ہم پیشے نظر رکھ کر کہہ سکتے کہ نساب میں ہم کوئی ایسی چیز پڑھا رہے ہیں جس کی وجہ سے شدت پسندی سرودنٹس کے ذہن میں آ رہی ہے دیکھئے آپ پوری دنیا میں دیکھئے اتنی زیادہ انتہا پسندی اور دیشت گردی ہو رہی ہے آپ ہندوستان میں دیکھئے کہ کتنا زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے ہر وقت تشدد آپ یہاں دیکھئے جو برما میں ہو رہا ہے مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے آپ ہر جگہ دیکھئے تو ہر جگہ لوگ بہت ایکسٹریمس ہو ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر نساب دیکھنا ہے تو پھر آپ کو ہر ملک سکولوں کا نساب دیکھنا ہوگا چونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے یہ بڑھ رہا ہے رجحان اور اب پروفیسر اور لیکچرر اور سٹوڈنٹس عالی تعلیم افتہ لوگ دہشتگردی کے واقعات میں ملوث پائے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے بنیادی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ پولٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کا اٹھ ہائیس لیون آپ دیکھئے کہ ہم لوگ پورے دنیا بھر میں گھومتے کہ ہم مار رہے اور دہشتگردی کے خلاف ہم اتھ بڑی جنگ کر رہے ہیں مگر آج بھی اگر کوئی مغربی ملک کا دہشتگرد پکڑ لیا جاتا ہے تو پاکستان کے تمام اداری بہت ایکٹیو جاتے اور اس دہشتگرد کو ملک کے باشندے یہاں پکڑے جاتے اور نہ پکڑے جاتے ایک دفعہ ہم جب ان کو پکڑ کے ممالک میں واپس دیتے ہیں تو کچھ سال بعد وہ پھر واپس آ جاتے جیسے یہ پتہ چلتا ہے جس میں ان کے کوئی ادالتی بھی شامل ہیں جس میں ان کی خفیہ ایجنسیا بھی شامل ہیں وہ سب میں ملوث ہیں ان کے باشندے پاکستان میں ایک دفعہ نہیں بارہ پکڑے گئے اس میں برطانیہ بھی شامل ہے امریکہ بھی شامل ہے اور جب بھی ان لوگ پکڑے جاتے ہیں پاکستان کے ہائیت لیول پر جو ادارے ہیں وہ سب مدد کرتے ہیں ان لوگوں کو باہر بھگانے زمدار خود حکومتی ادارے اور